بڑی خبر دی رہے ہیں آپ کو پہلے فائدہ بات ڈلی بارڈر سے جی ٹونٹی شکر سمیلن کو لے کر تیاری پوری کر لی گئی ہے ڈلی میں ودیشی مہمانوں کے لیے پرشاسن نے خاص روستہ کی ہے سرکشا کے بے حد پختہ انتظام کیے گئے اس بار جی ٹونٹی شکر سمیلن کے مزبانی بھارت کر رہا ہے یہ بڑے فکر اور گورپ کی بات ہے آہ اس خبر پر ہمارے ساتھی راجہ پٹیل دیلی بارڈر سے سیدھے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں انہی کروکر ہے راجہ بہت مہینوں سے تیاری کی جاری تھی جی ٹونٹی سمیلن کی اور آخر کار اب وہ وقت بھی آ گیا ہے جبکہ سمیلن کا آغاز ہو جائے گا نور دستاری کو دو دن تک ودیشی مہمانوں کا جماوڑا لگا رہے گا یہاں پر آپ دیلی بارڈر پر موجود ہے راجہ آپ نے اس سے پہلے کی بھی تمام تیاریاں دیکھی ہیں اور ہمارے درشکو تک تمام اپ ڈیٹ پہنچائے ہیں ابھی کیا ماحول ہے دیلی میں اس سرکشا کے انتظامات کس طرح سے کیے گئے ہیں دیلی کیسے خوبصورت نظر آ رہی ہے پہلے سے کہیں زیادہ راجہ اور بلکل دیکھیں جی ٹونٹی سکھر سمیلن کو لے کر سرکشا پوری طریقے سے چاک چوبان نظر آ رہی ہے اس وقت ہم دیلی بارڈر پر موجود ہیں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا تمام جو ایشٹا فورسز ہے تمام جو دیلی پولیس کے جوان ہیں ہر ایک گاڑیوں کی یہاں پر چیکنگ کر رہے ہیں بقاعدہ جو بھی گاڑی ہریانہ سے دیلی میں انٹر کر رہے ہیں ان گاڑیوں کے باریکی سے چیکنگ کیا جارہا اور اس کے بعد ان کو دیلی کے لیے روانہ کیا جارہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو ایشٹا فورسز ہے وہ بارڈر پر تینادھر پوری طریقے سے دیلی پولیس کی بات کریں تو دیلی پولیس الارٹ پر ہے دیلی پولیس کے تمام جو بڑے ادھیکاری ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں کیونکہ یہ بارڈر ہے ہریانہ سے سٹا ہوا کئی نہ کئی یہ بارڈر ہے دوسری طرف ہم بات کریں تو فردوات پولیس بھی کافی زیادہ الارٹ نظر آ رہی ہے تو دونوں طرف کی شروعکشا کی بات کریں تو کافی زیادہ یہاں پر چاکچوبند یہاں پر نظر آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیلی پولیس کے جو جو جوان ہیں بقاعدہ جو بھی گاڑی فردوات سے یعنی کہ ہریانہ کی طرف سے دیلی میں انٹر کر رہی ہیں ان سے بات چیت کر رہے ہیں ان سے پوچھتاز کر رہے ہیں اور ٹرافک کی بات کریں تو ٹرافک تھوڑا ہلکا جام ضرور ہے آپ دیکھیں دونوں طرف لگاتار باریکی سے یہاں پر چیکنگ کی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیلی پولیس کے جوان ہیں تمام جو اے سی پی رینگ کے بڑے جو جوان ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں سی آر پی اپ کے جوان ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں تو بقاعدہ ہر ایک چیز کی یہاں پر باریکی سے چیکنگ کی جا رہی ہے چاہے ٹراکوں کی بات کر لیں یا پھر بقاعدہ گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد کئی نہ کئی دلی کے لیے ان کو اندر روانہ کیا جارہا ہے تو صبح سے ہی جو سرکشہ ہے پوری طریقے سے چاکچوبند نظر آ رہی ہے حالانکہ آج جو جانکاری ہے کہ تھوڑا جو ٹرافک ہے وہ کھول دیا گیا ہے پر کل اور پرسو پوری طریقے سے جو ٹرافک ہے بورڈر کا پوری طریقے سے سیج رہے گا کیونکہ دلی میں 244 لاگو ہے ریسے میں تمام جو بیدیسی مہمان آج دلی پہنچ رہے ہیں تو ان کی شرکشہ کے مجھے نظر دلی پولیس کا یہ فیصلہ تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی پوری طریقے سے بقاعدہ یہاں پر دلی پولیس کے جو 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 جوان ہیں وہ دھیرے دھیرے جو ٹرافک ہے اس کو کھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو گاڑیاں ہیں ہریانے نمبر کی بات کر لے یا پھر الگ الگ نمبر کی گاڑیاں ان کی چیکنگ بھی یہاں پر کر رہے ہیں دلی پولیس کی جو پی سی آر بیان ہے وہ لگاتار مونٹرنگ یہاں پر کر رہی ہے ہری گاڑیوں کی ہم بات کر رہے تو پوری طریقے سے سرکشہ دلی کی بات کر لے چاہے سینٹر دلی کی بات کر لے الگ الگ جو بورڈر ہیں ان کی بات کر لے یا پھر جو سنسد بھون کا جو علاقہ ہے جہاں پر تمام جو بیدیسی مہمان رکیں گے تمام جو ہوتل سے ان کی سرکشہ کی بات کر لے تو پوری طریقے سے سرکشہ شاک چواندھ ہے اور الٹ پر دلی پولیس نظر آ رہی ہے راجہ دلی کے 35 کلومیٹر کے دائرے میں چپے چپے پر پولیس اہلکاروں کی تناتی کی گئی ہے بتایا جارہا راجہ کی ان پولیس اہلکاروں کی ادھکاریوں کی تعداد پولیس کے جوانوں کی تعداد تقریباً پچاس ہزار ہے اور بلکہ دیکھئے کافی زیادہ جو پولیس کے جوان ہیں ایسٹا فورسس کی بات کر لے آپ پہ conferences کی بات کر لے سبھی جو جو جوان ہیں وہ یہاں پر تینات کے گئے یہاں بورڈر کی بات کرے تو بورڈر پہ بھی ایسٹا فورسس یہاں پر تینات کے گئی آپ دیکھئے کہ ہر ایک گاڑیوں کی یہاں پر جو بھی گاڑیاں آ رہی ہیں ان پر باریکی سے یہاں پر چیک کیا جا رہا ہے گاڑیوں کو کھلوا کر چیک کیا جا رہا ہے تو سرکشا کے مدین نظر جس طریقے سے دلی پولیس کی بات کریں کافی زیادہ یہاں پر الٹ پر ہیں جو بھی گاڑیاں الگ الگ راجیوں سے دلی میں جا رہی ہیں ان کی باریکی سے یہاں پر چیکنگ ہو رہی ہے اور جس طریقے سے سرکشا کی بات کریں سرکشا میں جو جو جوان ہیں کافی زیادہ جوان چاہیں دلی پولیس کی بات کر لیں سی ایر پی اپ کی بات کر لیں ایس ایس بی کی بات کر لیں الگ الگ جو فورسیز ہیں الگ الگ جو کمپنیاں ہیں ان کی جو ٹکڑی ہیں وہ یہاں پر تینہ دیں تو پوری طریقے سے الٹ پر دلی پولیس کو رکھا گیا ہے دلی جو سینٹر دلی کا علاقہ ہے جہاں پر جی ٹونٹی کا سکھر سممیلن ہونا ہے وہاں پر دھارہ 144 لاغو ہے کسی بھی مومنٹ پر پوری طریقے سے آج کل اور پرسو یعنی کیونکہ تین دن کا یہ کارکرم ہے پوری طریقے سے مومنٹ پر روٹ ہے منڈی ہاؤس کی بات کر لیں الگ جو علاقہ ہے پرگتی میدان جہاں پر یہ کارکرم جی ٹونٹی سکھر سممیلن ہو رہا ہے وہاں کی بات کر لیں وہاں پر پوری طریقے سے دھارہ 144 لاغو اور تمام چاہیں ایئر فورسیز کے ہلیکپٹرز کی بات کریں یا پھر نیچے تھلسینہ کی یعنی کی جو ہمارے جوان نیچے پیرا دیں گے ان کی بات کر لیں پوری طریقے سے بیدیشی جو مہمان دلی پہنچ رہے ہیں اس سممیلن میں سامیل ہونے پوری طریقے سے سرکشہ چاکچوبنج نظر آ رہی ہے جو ایئر فورسیز کے ہلیکپٹرز وہ بھی رکھ رکھ کر پوری طریقے سے آسمان میں پیرا دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہی جمین کی بات کر لیں یا پھر سڑکوں کی بات کر لیں دلی کی الگلگ سڑکوں پر تمام جو فورسیز ہے وہ کہیں نہ کہیں یہاں پر تینات کی گئے ٹھیک ہے راجوہ ہم آپ سے اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے فیلال آپ کا بہت شکریہ چاکچوبنج سرکشہ کی تصویریں دکھانے کے لیے دلی سے ہمارے درشکوں کو بہت شکریہ راج آپ سرکشہ کے بہت سخت انتظام کیے گئے دلی میں دلی بارڈر سے ہمارے ساتھوں راجہ پٹیل نے پوری رپورٹ آپ کو دکھائی وہاں کا جائزہ لیا آپ کو بتا دیں کہ بیس دیشوں کے راشتہ دلیش جلد دلی میں اکٹھے ہوں گے پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے ودیشی مہمانوں کے اور اس کے لیے سیکیورٹی کے بے حد سخت انتظام کیے گئے